بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ سٹرابری کیک کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں اس سٹرابری کیک کو ہم کلٹ گناس سے ڈیکوریٹ کریں گے اگر آپ اسے کلٹ گناس سے ڈیکوریٹ نہ بھی کرنا چاہیں تو اس کیک کا سپنج ہی بہت مزے کا بنے گا تو چلے اس مزے دار سے سٹرابری کیک کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے پانچ سے چھے سٹرابریز کو اچھی طرح سے واش کر کے اسے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کٹ کر کے ون فورت کپ دودھ کے ساتھ اسے بلینڈر جگ میں ڈال کے بلینڈ کر لیں گے یہ ففٹی گرامز سٹرابریز ہیں اب ہم کیک کا سپنج تیار کر لیں گے اس کے لئے ایک بول میں دو عدد انڈے ڈالیں گے انڈے روم ٹیمٹریچر پہ لیں گے اب انہیں الیکٹرک بیٹر سے بیٹ کر لیں گے اتنا بیٹ کریں گے کہ انڈوں کا کلر چینج ہو جائے اب اس میں ہاف ٹی سپن سٹرابری ایسنس کے ڈالیں گے ساتھ اس میں تھری فورت کپ چینی کے بھی شامل کر دیں گے چینی میں نے دانے دار لی تھی اور اسے تھری فورت کپ میجر کر کے پھر اسے گرائنڈ کر لیا تھا اب دوبارہ بیٹر کو چلائیں گے میکسچر کے کریمی ہونے تک ہم بیٹ کریں گے میکسچر کریمی اور فلفی ہو گیا ہے اب ہاف کپ اس میں آئل کے ایڈ کریں گے تھوڑی دیر کے لیے دوبارہ بیٹر کو چلائیں گے اب جو ون فورت کپ دودھ میں ہم نے ففٹی گرام سٹرابریز کو بلینڈ کیا تھا اسے ہم اس میں آئٹ کر دیں گے ساتھ اس میں پانچ سے چھے دروپس پنک فوٹ کلر کے بھی آئٹ کریں گے دوبارہ بیٹر کو چلائیں گے اسے اچھی طرح سے میکس کر لیں گے اب بول پر ایک چلنی کو رکھیں گے اور اس میں ون کپ میدہ ڈالیں گے اور اس میں ون ٹی سپون بیکنگ پاورڈ کے آئٹ کریں گے اسپون سے اسے میکس کر کے چھان لیں گے اب وسک سے اسے فول کر لیں گے فولڈنگ ایک ہی ڈائرکشن میں کریں گے بیٹر ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اسے کیک ٹین میں بھر لیں گے اس کے لئے سیون ایچ کا کیک ٹین یوز کریں گے ٹین کو اچھی طرح سے چاروں طرف سے گریز کریں گے گریز کرنے کے لئے میں نے آل یوز کیا ہے اب بٹر پیپر کو راؤنڈ کٹ کر کے اس میں لگا دیں گے اسے بھی ہلکا سا گریز کر دیں گے اب کیک کے بیٹر کو اس میں بھر دیں گے اب کیک ٹین کو تین سے چار بار اچھی طرح سے ٹیپ کر دیں گے تاکہ ائر بیبلز ریموو ہو جائیں اب ہم اسے ایک پتیلے میں بیک کریں گے اس کے لئے پتیلے کو دس منٹ تک میڈیم فلیم پر پری ہیٹ کر کے اس میں ایک جالی والا سٹینڈ رکھ دیں گے اور اس پر اس ٹین کو احتیاط سے رکھ دیں گے اور اسے کور کر دیں گے فلیم کو لو کر دیں گے لیکن فلیم کو بہت زیادہ لو بھی مت کیجے گا میڈیم اور لو کے بیچ کا فلیم رکھے گا 55 منٹ میں کیک بیک ہو گیا ہے آپ اسے ایک بار 40 منٹ پر ضرور چک کر لیجے گا کسی بھی ٹوٹپک کو اس میں انسٹ کریں اور اگر وہ گیلی باہر نکلے تو کیک کو مزید کچھ منٹ کے لئے بیک کر لیں اور اس وقت تک بیک کریں جب تک کہ ٹوٹپک بلکل کلین باہر نہ نکلے اب ہم اس کا بٹر پیپر ریموو کر دیں گے بہت ہی سوفٹ اور فلفی کیک بنا ہے اب کیک کو نائپ سے لیول کر دیں گے کیک میں ہلکا سا سلوپ ہے اس لئے اس کی ٹوپ سرفیس کو کٹ کر تھوڑا سا لیول کر دیں گے اب کیک بلکل لیول ہو گیا ہے اب اس کیک کو کولنگ ریک پر رکھ دیں گے کولنگ ریک کے نیچے ایک پلیٹ بھی رکھ دیں گے تاکہ جب ہم اس پر چوکلیٹ کو مل کر کے ڈالیں تو ایکسرا چوکلیٹ اس پلیٹ میں گریں کولنگ ریک کی جگہ اب کسی بھی گہری پلیٹ کو الٹا کر کے رکھ سکتی ہیں اب ہم اس کیک پر ڈالنے کے لیے کلٹ گھناش ریڈی کر لیں گے اس کے لیے ایک پین میں بلکل گرم کھولتا ہوا پانی لیں گے اس پر ایک بول رکھیں گے اور اس میں 40 گرام وپنگ کریم کے ڈالیں گے دو ڈرابز پر جیل فوٹ کلر کے ایڈ کریں گے اور اسے میکس کریں گے اب اس میں 100 گرام وائٹ چوکلیٹ چپس کے ڈالیں گے چوکلیٹ ڈالنے کے بعد کچھ سیکنڈز کے لیے ویٹ کریں گے تاکہ چوکلیٹ سٹیم سے میکس ہو جائے پھر اسے سپون سے میکس کریں گے یہ ڈبل بوائلر میتھرڈ ہے پانے کے سٹیم سے چوکلیٹ اچھی طرح سے میکس ہو جائے گی کلر ہم کریم میں ہی میکس کریں گے چوکلیٹ ڈالنے کے بعد اس میں مزید کلر مت ڈالیے گا ورنہ چوکلیٹ خراب ہو جائے گی چوکلیٹ گناش ریڈی ہو چکا ہے اب اس گرم گناش کھم کیک کے اوپر پور کر دیں گے چاروں طرف اچھی طرح سے پور کریں گے اب پیلٹ نائب سے ہلکے ہاتھوں سے سائٹ سے نیچے کی طرف گرا دیں گے تاکہ کیک اچھی طرح سے کور ہو جائے اور یہ کام تیزی سے ہی کیجئے گا ورنہ تھوڑی دیر میں ہی چوکلیٹ کیک پر سیٹ ہونا شروع ہو جائے گی سائٹ سے کا کوئی حصہ چوکلیٹ سے کور نہ ہوا ہو تو سپون سے اس حصے پر تھوڑ سی چوکلیٹ ڈال دیں اب اسے احتیاط سے اٹھا کر کیک بورڈ پر ٹرانسفر کر دیں گے اور اسے سپرنکل سے ڈیکوریٹ کر دیں گے سپرنکلز کو ہلکا سا فنگر سے پریس بھی کر دیں گے دو ادت سرابریز رکھ دیں گے اور سینٹر میں ہارڈ شیپ سپرنکلز ڈال دیں گے بہت ہی مزیدار سرابری کیک ریڈی ہے ریسپی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے گا اپنے فرنڈز اور فیملی میں شیئر بھی ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اس بہت ہی مزیدار سوفٹ اور بہت معائز سرابری کیک کو ٹرائی کر کے اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ